اوزباللہ من شیطان اللہ الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم الحمدللی علیہی وفضلات والسلام علیہ امباد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فروردکار علم آپ تمام נاظرین کو اپنے زمان جگہ سرمائے آپ کی دنیا اور آخرت جو ہم جہاں کو خیر و عباد سرمائے اس سے پہلے ہی قدومے ہم نے عمال شبعہ 96 مبارک رمضان جسے پہلی شبہ قدر کہتے ہیں اس کے حوالے سے دوری سی خطوب ہوتی آج تھی باتیں یہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ان تینوں راتوں میں جو مشترک عامال ہیں اسے بلے سلی جی تینوں شبوں میں شبہ انیسی مبارک رمضان شبہ اکیسی مبارک رمضان یا شبہ تیسی مبارک رمضان میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں غسل اجام دینا ہے غسل کرتا ہوں میں شبہ انیسی مبارک رمضان قربطاً الاللہ ترتیبی کر رہا ہو ترتیبی کہلے ارتماسی کر رہا ہو تو ارتماسی کر لیجئے کرنے والے پر منصر اس کے بعد مارک یہاں تک ہے رمایات میں کہ غسل ایسے وقت میں کرے کہ اسی غسل سے نماز مغربین بھی ادا کرتے ہیں یعنی اس وقت کو غسل کریں اس کے بعد جب انسان عامل کرنے کے لئے بیٹھے دورکت نماز جیسے کہ بیان ہو چکا ہے نماز کے بعد ستر مرتبہ ستکر اللہ باتو بہلے سو مرتبہ اللہ اللہم بالان قتلتا الامیر المومنین اور زیارت امام حسین کو پڑھنا ہر بھی ذربیس پراموش نہ کریں یاد رہے میرے ناظرین کہ یہ شب شبیه ضربت مولا متفیان ہے لہذا زیادہ سے زیادہ اللہم بالان قتلتا الامیر المومنین علیہ السلام میں تلاوت کرتا رہے مولا کے قاتل تو پر لمعنک کرتا رہے مولا کے دشمنوں پر رام کرتا رہے اس لئے کہ یہ بھی عظیم عبادت ہے اظہار براعت بھی عظیم عبادت ہے لہذا زیادہ سے زیادہ شبہ انیسی مہین مبارک رمضان میں اللہم العلم قدرت العمیر المؤمنین کی تلاوت کرے اسی کے ساتھ ساتھ دعائی جوشنِ قبیر پڑھ لیں دعائی جوشنِ صغیر پڑھ لیں اگر دعائی جوشنِ قبیر دعائی جوشنِ صغیر نہیں بہترکا امسان کی طورانی دعائی نہیں پڑھ پا رہا ہے عمت نہیں کر پا رہا ہے میں بڑھ گئی کہ شبہ 23 میں جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہ معصومین نے فرمایا کہ تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شبہ قدرت کیے اور ان تینوں راتوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہے جس وقت کی جانے والی دعا فرورتگار عالم کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے ناظرین کہ ہم اسی لمحے غافل رہ جائیں یا سو جائیں معصوم نے فرمایا کہ ان تینوں راتوں میں بیدار رہنا ہے بیدار رہنے سے مراد یہ نہیں کیسے ہمنا ہے سالکون روپر ہودلوں پر بیٹھنا ہے یا اہباب کے درمیان بیٹھنا ہے بیدار رہنا ہے یاد خدا میں بیدار رہنا ہے ذکر خدا کرتے رہنا ہے اگر انسان کچھ نہیں کر پا رہا ہے مثال نہیں پڑ پا رہا ہے دعا تو کم سے کم انہا اندلنا کی تلاوت کرتا رہے ہاتھ میں تذبیر لے انگینت پڑھتا رہے تب آیات میں یہاں تک ہے کہ ہزار مطابع پڑھے لیکن جہاں زیادہ سے زیادہ ہو سکے انہا اندلنا کی تلاوت کرتا رہے تاکہ اس کی زمان ذکر الہی کرتی رہے اور عبادت یہ شبیداری حققت میں شبیداری قرار پا جائے پروردگار ہماری عبادت کو قبول کر لیں اور جو ہم چاہتے ہیں اس سے جو ہماری حاجتیں ہیں وہ حاجتیں پر آئیں میں نے ارزکیس سے پہلے دن تینوں راتوں میں زیارت ایمان حسین ضرور پڑے بڑی تاقید زیارت ایمان حسین کی اس مظلوم ایمان کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے لیے دعا کریں اپنے مرہومین کے لیے دعا کریں اپنے والدین کے لیے استقبار کریں اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اپنے بچوں کی مستفدل کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کریں بڑی عظیم راتے کوشش کریں کہ انسان ان تمام تر چیزوں کو اللہ سے ماندے جس کی اس کی ضرورت ہے یاد ہے کہ ہم سے بہتر ہماری ضرورتوں کو ہمارا پروردگار جانتا ہے اگر اس نے خود کہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں میرا بندہ آئے تو صحیح آ کے ہم سے مطالبہ تو کرے آ کے ہم سے سوال تو کرے سوال کرنا ہماری ذمہ داری ہے ادھر سے جواب دینا دعا کو قبول کرنا اس کی ذمہ داری ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری دعا وہاں تک پہنچی نہیں ہے بعض دعایں ایسی ہیں جن کے نتائج ہم نہیں جانتے ان کے نتائج پروردگار جانتا ہے کہ اگر یہ دعا قبول کی جائے گی تو بندے کے حق میں افسان بے ثابت ہوگی لہٰذا جتنی دعایں قبول ہو رہی ہیں تو ان کے حق میں دعا کریں اس کے اللہ کا شکریہ دا کریں اور اس کے بعد اپنے عمال کو صحیح طریقے سپاہ تکمیل تک پہنچائے اور آخر انہیں دعا کریں پروردگار یہ عمال ہم نے تیری بارگاہ میں انجام دیئے ہیں پورے توفیر دی ہے تو انجام دی ہے جس طرح سے تُو نے انجام دینے کی توفیر انعیت فرمائی اسی طرح سے انہیں عمال کو پی بارگاہ میں شرط کے بزید انعیت فرمائی مومنی سامئی ناظرین آپ سے دعا ہے بشتر قدر کے دعاوں میں ہم سب تھی یادت کے ماغرود آوارانے والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمدلہ